السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کریمی انڈے کی ریسیپی جو بہت زیادی تیسٹی بہت زیادی کریمی اور بہت مزیدار کی بن کر نکلتی ہے اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے نہ ہی میں نے اس میں کاجو بادام نہ ہی میں نے اس میں دہی اور نہ ہی کوئی کریم جیسی چیزوں کا یوز کیا ہے اس کے بینہ بھی یہ بہت زیادی تیسٹی بنی ہے اور بہت زیادہ کریمی دار بنی ہے اب آپ سب کو کرسٹن آرہے ہوں گے کہ ان سب چیزوں کی بینہ آپ نے اسے بنایا تو بنایا کیسے اگر آپ کو جاننا ہے تو پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے بوچھ کریے گا تو چلیے دیکھ لیتے اسے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے ایک گرائنڈر اور اس میں ایک پورا لیسون ایٹ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں ایک سے ڈیر انچ کے قریب ادرک ڈال دینا ہے آٹھ سے نو ہری میرچ ڈال دینا ہے ہری میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی اس میں ڈال سکتے ہوں دو سے تین کٹے ہوئے پیاز اس میں ڈال دیں گے جو پیاز ہے وہ چھوٹی سائز کے تھے اس لیے میں نے تین پیاز یہاں پر یوز کیے ہیں اس کے بعد ہمیں اس میں دو ٹیبر سپون گری ڈال دینا ہے جو کھوپڑا ہمارے گھر پہ رہتا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں ایک سے دو ٹیبر سپون پانی ڈال کر اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے دوسری سائیڈ ایک برطن میں ہم ڈال دیں گے ون فوت کپ آئل آئل کو ڈالنے کے بعد دلیکٹی جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے یاد رکھئے گا تیل کو ہمیں بالکل بھی گرم نہیں کرنا ہے تیل دالنے کے بعد دلیکٹی جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اگر آپ تیل کو گرم کرو گے اس کے بعد یہ مسالے ایٹ کرو گے تو جو مسالے ہیں وہ چھٹکنے لگ جاتے ہیں وہ ساید آپ کے سکین میں یا فیسٹ میں بھی جا سکتے ہیں تو یہ رسکی ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر تیل کو گرم نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہمیں جو گرائنڈر میں تھوڑے بہت مسالے چپکے ہوئے رہتے ہیں تھوڑے سے پانی ڈال کے وہ بھی آپ اس میں سے نکال لیجئے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تیل کی جو قوانٹیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ابھی یہ تیل کی قوانٹیٹی آپ کو لگ رہی ہوگی پر جیسے یہ اچھے سے مسالے میں مکس ہوگی تو یہ جو قوانٹیٹی ہے وہ پرفیکٹ ہے کیونکہ جب ہم مسالے بھوچتے ہیں اور اس میں جو میں نے پیسٹ یوز کیا ہے وہ پیاس کا بھی پیسٹ ہے تو اس کو بھوچنے کے لیے تیل کی قوانٹیٹی جاتی ہوتی ہے تو ہی جو ہماری مسالے ہے وہ بہت اچھے سے اُبھر کے اور خوشبودار بن کر نکلتے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے مکس کرنے کے بعد کور کر کے رکھ دینا ہے تھوڑے فلیم کو ہمیں ہائی کر دینا ہے تاکہ اس میں جو تھوڑی پانی ہے وہ اچھے سے اس میں سے نکل جائے تو فلیم کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر میں نے رکھا ہے مطلب کہ نہ ہی دھیما ہے اور نہ ہی تیج ہے تین سے چارل منٹ ایسے ہی ہمیں چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے اندل جو ایکسٹرہ وٹر ہے وہ درائی ہو جائے تو اس کو تین سے چارل منٹ کے لیے ہمیں اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے لیٹ کو کور کرنا ہے سرنڈی لیٹ کو کھولنا نہیں ہے تاکہ اس کے جو چھیتے ہیں وہ نکل نہ سکے اس لئے لیٹ کو کور ہی لگنا ہے جب آپ کو اس کو اپن کرنا ہے تو فلیم کو دھیما کرنا ہے اس سے پہلے نہیں تو یہ دیکھئے تین سے چارل منٹ ہو گئے ہیں اور فلیم کو میں نے دھیما کر دیا تھا اس کے بعد ہی میں نے لیٹ کو اپن کیا ہے تو آپ دیکھئے اس کے اندر جو ایکسٹر وٹر تھے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہمیں یہ مسالے بھی تھوڑے بہت جو اچھے طریقے سے بھوننے لگے ہیں تو اب یہ مسالہ جو ہے وہ پوری طریقے سے پکا ہوا نہیں ہے یہ کچھ ہی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں جو ڈرائے مسالے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے تو آدھا چمز ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ پاوڈر ایک چمز ہومیٹ گرم مسالہ ایٹ کر لیں گے اور ڈیر چمز میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دھنیا پاوڈر ج جو سائے ریکوڈ نہیں ہو پایا ہے پر آپ کو ڈیر چمز اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمز ڈال دیں گے نمک جو آپ کی ٹیسٹ کے willow Gosh اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزą کو پہٹی اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے آی کمپائن کر لینا ہے تاکہ ساری چیزو جو ہیں وہ اچھی طرصے میکس ہو جائیں اس کے بعد ہمیں لیٹ کو کور کر لینا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھی طریقے سے مسالے کو کوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو جو آئل ہے وہ سرفیس پر اچھے سے آ گیا ہے اس کا مطلب ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھی طریقے سے کوک ہو گئے ہیں اچھی طریقے سے بھنا گئے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے پھر میں نے یہاں پر آدھا گلاس دودھ کا یوز کیا ہے جسے اس کا جو ریچنے سے وہ بھر کے آئے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک گلاس پانی کا یوز کیا ہے اگر آپ کو پانی یوز نہیں کرنا ہے تو آپ یہاں پر ڈیر گلاس کے قریب دودھ ایٹ کر سکتے ہو ہمیں یہاں گریوی کی جرد ہے کیونکہ جب ہم اس میں انڈے ڈالیں گے تو اس کو ہم پاس سے چھے منٹ پکائیں گے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر گریوی تھوڑی سی جادی بنا کر رکھی ہے اس کو ملا لیں گے اچھے سے اور ایک بوئل آنے دیں گے تو یہ دیکھیں اس میں بوئل آنے لگ گیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چھے اپلے ہوئے انڈے کو اس طریقے سے ہاف کٹ کر لیا ہے اور جو یلو پارٹ ہے اس کو میں نے گریوی کے طرف رکھا ہے تاکہ جو گریوی کا ٹیسٹ ہے وہ یلو پارٹ میں اتر سکے اور جو یلو پارٹ کا ٹیسٹ ہے وہ گریوی میں آ سکے اس کے بعد ہمیں لیٹ کو کور کر دینا ہے اور پاسٹ fit 6 منٹ تک اس کو بھی اچھی طریقے سے cook کر لیں گے تو یہ دیکھئے پاسٹ ٹھے 6 منٹ ہو گئے ہے لیٹ کو اپن کر لینا ہے اور یہ دیکھئے ہماری جو گریوی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پک گئی ہے تو فلیم کو اب بند کر دیں گے اور سپون کی ہیلپ سے ہم اس کی سائٹیں flip کر لیں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے یہ cook ہو گئی ہے اور جو ہماری گریوی ہے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے creamy دار بن کر ready ہو گئی ہے اس کو ہم فلپ کر لیں گے اور گارنیسنگ کے لیے میں نے یہاں پر دھنیا ڈال دیا ہے اوپر سے اور اس کا جو لک ہے وہ بہترین اوپر کے آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہترین مزیدار کا بنا تھا اور دھنیا ڈالنے کے بعد ہمیں لیٹ کو کور کر دینا ہے تھوڑا سا ہم اس پیچولا سے اس کو ہلا دیں گے تاکہ دھنیا جو ہے تھوڑا اندر سائٹ جائے اور اس کا جو فلیور ہے وہ اچھی طریقے سے اوپر سکے تھوڑا سا اس کو ہلا دیں گے اس کے بعد ہمیں لیٹ کو کور کر دینا ہے تاکہ جو دھنیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہماری گریوی میں اچھی طریقے سے آ سکے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پر اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد لیٹ کو کور کر دینا ہے کیونکہ جو ہماری گریوی ہے وہ ابھی تک گرم ہے لیٹ کو کور کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو کریمی انڈا ہے وہ یہاں پر بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا ریسیپی کتنی ایزی ہے اگر آپ کے گھر پر کوئی گیسٹ آئے تو کم محنت میں اور کم خلچے میں آپ اس کو بنا سکتے ہو اتنی ایزی ریسیپی ہے تو امید کرتے ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لوگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو اسے بھی پریس کر دینا اس طریقے سے میری ساری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ